لیکن نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہی تھے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں فلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے نتالیا بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک انجل بچے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن نتالیا کی مدر ایک سمجھدار اور ایکسپیرینس لیڈی ہوتی ہے اور وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ ابنورمل ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بچہ without gravity پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کافی پور پروٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور فوراں ہسپیٹل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جبکہ نرس انہیں کافی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ان کے جانے کا ٹائم نہیں ہوا لیکن وہ اس کی نہیں مانتے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں جب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تب نتالیا کی مدر اسے ایک عجیب سا کوئسن پوچھتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا باپ کون ہے لیکن نتالیا کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے پھر اس کی مدر اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے اور اس بات کو ہمیں راز رکھنا اور اگر اس بات کا کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں کئی مسئلتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا پھر وہ بچے کا نام سیلیکٹ کرتے ہیں تب اس کا نام آسکر رکھا جاتا ہے اور آسکر سچ میں نارمل بچہ نہیں تھا کیونکہ اسے سمجھانا کافی مشکل تھا جب وہ لوگ اسے اکیلا چھوڑتے تھے تو وہ چھت سے ہی چپک جاتا تھا اور دیر تک وہیں چپکا رہتا تھا یہ دیکھ کر اس کی نانی اس کے لیے کافی بیلٹس بناتے ہیں تاکہ وہ بچہ زمین پر لی رہے اور چھت کو بھی وہ کافی ساپ اور لائٹ ویٹ بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کو چوٹنا لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے باہر اکیلا چھوڑ دیا تو وہ ہوا میں ار جائے گا اس پیس میں کہیں چلا جائے گا تب ہی وہ لوگ آسکر کے لیے کافی کانشیس ہوتے ہیں اور اس کی نانی اور اس کی ماں اس کا کافی خیال رکھتے ہیں تی وقت کے ساتھ ساتھ آسکر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ گھر پر ہی رہتا ہے لیکن اس کی نانی اسے باہر جانے نہیں دیتی گھر رہ کر وہ موسٹلی ٹی وی پر سوپر مین کی کارٹونز دیکھا کرتا تھا اور وہ خود بھی یہ امیجن کرتا تھا کہ وہ بھی ایک سوپر ہی رو ہے پھر آسکر کئی دفعہ اپنی مدر نتالیا سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اسے باہر جانے کیوں نہیں دیتی لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں آسکر کھرکی سے باہر کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنی جیسے بچوں کو بھی جو سکول جا رہے ہوتے ہیں اور حسرت بھری تنگاہوں سے کھیلتے ہوئی بچوں کو دیکھتا تھا اور ازاد زندگی کو بہت میس کرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ شاید ہمیشہ دے لیے یہاں کیلت میں ہی رہے گا پھر ایک دن آسکر کھرکی ایک کیلت سے تنگ آب کر کھرکی سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی غصے میں آ جاتی ہے یہ انچینڈ دیکھنے کے بعد اس کی نانی ساری وینڈوز کو سیل کر دیتی ہے اور آسکر کو سمجھاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا نہ ان بچوں کی طرح جو سکول جاتے ہیں اور وہ گھر پر ہی رہ کر پڑھیں یہ سن کر آسکر کی مدر کافی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کو اس قید خانے میں رکھیں گے ایک نہ ایک دن اس نے باہر جانا ہے پھر آسکر کی مدر اس کے لیے ایک جیکٹ لکھر آتی ہے جس کی پاکٹس میں وہ دو پتھر رکھتی ہے تاکہ وہ ارڈ نہ سکے وہ اپنی مدر کی بات نہیں سنتی اور آسکر کو باہر لے جاتی ہے اور ساتھ میں وہ آسکر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سوپرمن کی طرح اپنا راز کسی کو نہیں بتائے گا ورنہ وہ بھی کبھی سوپرمن نہیں بن سکتی پھر ایک دن آسکر اپنی مدر کے ساتھ کچھ سمان پرچیز کرنے چنا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بچی سے ٹکرا جاتا ہے اس بچی کا نام اگاتہ ہوتا ہے اگاتہ کا سارا سمان اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ آسکر پر کافی چلاتی اور آسکر کو دو پانی کی بارٹرز دے دیتی ہے کہ اب تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ تم اسے میرے ساتھ میرے گھر لے کر جاؤ گے لیکن آسکر اس کے لیے انکار کر دیتا ہے لیکن اگاتہ اسے بہت انجسٹ کرتی ہے تب آسکر اس کے لیے رازی ہو جاتا ہے پر اپنی مدر کو بغیر بتائے وہ اس بچی کے ساتھ چلا جاتا ہے اب آسکر کے ہاتھ میں دو بھاری بارٹرز ہوتی ہیں اور اس کے پاکٹس میں پتھر بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کافی ہیوی محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پاکٹس سے دونوں پتھروں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اب اگاتہ کے ساتھ اس کی فرینشپ ہو جاتی ہے پھر اگاتہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ آسکر سے پانی کی بارٹرز مانگتی ہے لیکن آسکر پانی کی بارٹرز جنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ پانی کی بارٹرز اسے دے دی تو وہ ہوا میں اٹھ جائے گا کیونکہ اگتہ نا سمجھ ہوتی ہے اور وہ آسکر سے بارٹرز چین لیتی ہے جیسے ہی وہ آسکر سے بارٹرز لیتی ہے وہ ہوا میں اٹھ جاتا ہے وہ جگہ چاروں طرف سے کافی بند ہوتی ہے اس لئے آسکر زیادہ انچہ نہیں اٹھتا اگتہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور چلا کر اسے سوپرمن کہتی ہے آسکر اسے ہیلپ مانگتا ہے یہ سن کر اگتہ فورا اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنا ایک پنگ کرر کا بیگ اٹھا کر لاتی ہے جو پتھروں سے بھرا ہوتا ہے اور ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ان پتھروں کو وہ اپنی پاکٹس میں رکھے گا جو کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا ان کا یہ پلان اچھا ثابت ہوتا ہے اور آسکر نیچے آ جاتا ہے یہ ان کی گہری دوستی ہو جاتی ہے کہ آسکر اگتہ کو کہتا ہے کہ تم پرومیس کرو کہ اس بات کو سیکرٹ رکھو گی اور کسی کو نہیں بتاؤ اور دوسری طرف آسکر کے گائب ہونے کی وجہ سے اس کی مدر اور اس کی نانی کافی پریشان ہوتی ہیں وہ اسے کافی ڈھونٹی ہیں اور وہ یہ سوچ دیتی ہیں کہ وہ شاید ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ جو پتھر اس کی مدر نے اس کی پاکٹس میں رکھی ہوتی ہیں وہ انہیں زمین پر گرے ہوئے ملتے ہیں پھر آسکر اسی بیگ کے ساتھ جو ایگتہ نے اسے دیا تھا گھر آ جاتا ہے اور اپنی مدر کو ایگتہ کے بارے میں بتاتا پھر اس کی مدر اسے پوچھتی ہے کہ کہیں تم نے اپنا راز اسے تو نہیں بتا دیا لیکن وہ اپنی مدر سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے نہیں بتا دیتا پھر آسکر اور ایگتہ کہیں دن تک ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے پھر ایک دن آسکر کی مدر کو اس بات کا پتہ چند جاتا ہے کہ ایگتہ اس راز کے بارے میں جانتی ہے پھر اسی دن کے بعد اس کی مدر اسے ایگتہ سے ملنے نہیں دیتی لیکن ایگتہ کافی دفعہ لگ رہا تھا کہ شاید آسکر کی مدر اور نانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں تب ہی وہ اسے گھر سے زیادہ باہرانے نہیں دیتی اور وہ سکول بھی نہیں جاتی پھر اس بارے میں وہ پولیس کو بتا دیتی پھر اگلی دن پولیس ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو وارن کرتی ہے کہ وہ آسکر کو کل سے سکول بھیجیں اور مجبوراً ان لوگوں کو آسکر کو سکول بھیجنا پڑا پھر آسکر کی مدر اس کے ساتھ سکول جاتی ہیں اس کی مدر اس ساری بات کو سمجھ جاتی ہے اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور ایک جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں کافی سال گزر چکی ہوتے ہیں اب آسکر بھی جوان ہو جاتا ہے اس کی مدر کافی اولڈ ہو جاتی ہے اور اس کی نانی کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ اپنی مدر کو بغیر بتائے گھن سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ ایک میجک شو میں چلا جاتا ہے جہاں لوگوں کی ٹیلنٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ پہلی مرکبہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے وہاں چلا جاتا ہے کہ اسی رات وہ شو ہیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ماں بھی یہ وہ شو دیکھ لیتی ہے اس معاملے میں آسکر کی مدر بے بست ہے کافی لوگ آسکر کو ٹی وی پر دیکھ چکی ہوتے ہیں اور وہ فیمس بھی ہو چکا ہوتا ہے پھر اگلے دن وہ ایک آدمی جس کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے اسے ملتا ہے اور اصل میں وہ آدمی کانٹینٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ آسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مشہور ہونے میں مدد کر سکتا ہوں ہم بہت بہت بڑے شو اورگنائز کریں گے جس سے تم فیمس ہو جاؤگی پھر وہ آسکر کو ایک بہت بڑا گھر دے دیتا ہے جہاں پر وہ رہ سکے اور اسے کانٹیکٹ پر سائن بھی کرواتا ہے کیونکہ آسکر بھی مشہور ہونا چاہتا تھا وہ دونوں مل کر بہت 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 بڑے شو میں جا کر اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور راتو رات آسکر بھی ایک سیمس پرسنیلٹی بن جاتا اور بعد میں آسکر کو نام دیا جاتا ہے دم مین یو داؤت گریوٹی وہ لوگ اپنے کام میں کافی انجوائی کر چکی ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کما لیا ہوتا ہے لیکن پھر ایک دن آسکر کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے کہ جو ڈرین اس نے بچپن میں دیکھا تھا سوپر مین بننے کا وہ سوپر ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک کٹ پتلی بن جکا ہے جسے لوگ اپنے انجوائیمنٹ کی نہیں استعمال کرتے ہیں کبھی تو لوگ اسے فوٹو شوٹ میں بھولاتے تھے اور کبھی کسی میگک شو میں یہ آہستہ آہستہ اسے یہ سب ناپسند ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری بکس لکھی جاتی ہیں بہت سارے میکزینز چھپتے ہیں اور کچھ ایسی ڈاکومنٹری جس نے اس کی نانی اور اس کی مدر کو کافی برا پریزنٹ کیا جسے آسکر کو کافی برا لگتا ہے اور پھر ایک آخری شو ہوتا ہے جس میں اسے انجل کا کاسیوم پہنایا جاتا ہے جو اسے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی انجل نہیں ہوں اسے کافی حصہ آتا ہے اور وہ شو میں ہی لوگوں کو برا بنا کہنا شروع کر دیتا پھر وہ اپنے مدر کو کہتا ہے کہ وہ یہ سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے کہ بس میرا کام یہیں تک تھا مجھے اب مشہور نہیں ہوں اور مزید وہ یہ کام نہیں ہے اور ایک دن اس کی بچپن کی فرنڈ ایجیتا اسے ملتی وہ آسکر کو اس پنک بیگ کی وجہ سے پہچانتی ہے جو آج بھی آسکر کے ساتھ تھا جو اسے بچپن میں اس نے دیا تھا اور اس بیگ کی وجہ سے ہی وہ زمین پر رہا اور اس کی شادی بھی نہیں ہی وہ دویاں ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایجیتا اپنی زندگی سے سیٹسفائن نہیں کی کیونکہ اب ایجیتا کا ایک ٹیکٹر اچھا نہیں رہا اس کا مقصد صرف پیسے کمانا بن گیا وہ کافی مربع کئی میلز کے ساتھ اسے ہوسٹ ہوتل میں آیا کرتی تھی جہاں پہ آسکر تھا اسے دیکھ کر آسکر کو بہت برا لگتا آسکر کئی دفعہ اپنے دل کی بات ایجیتا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے لیکن وہ کافی بدل چکی ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے اس بات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آسکر نے ابھی تک اسے اپنے دل سے نہیں نکالا ایجیتا کے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کافی دکھوں میں زندگی گزاری تھی اور آسکر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور دونوں شادی کر لیتے ہیں اور پھر اسی گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بچپن میں رہا کرتے تھا اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے